حاضر ناظرین السلام علیکم پیش خدمتیں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ آپ کے ایک ایسی شخصیت ایک ایسا بزرگ جس نے اپنے زندگی میں رہتے ہوئے بہت ساری چیزوں کے بارے میں بتایا اور وقتاں فوقتاں ہم نے دیکھا کہ ایسا ہی ہوتایا اس شخصیت کا نام علماء خادم حسین رزی ہے اب یقین مانیے بے تہاشا بیانہ سنیں لیکن اس مردے کلندر کو جن جن باتوں میں ہم نے سنا وہ ہم نے ہوتا ہوتا دیکھا پاکستان میں جس طرح آج ہم بدلتا ہوتا نظام دیکھ رہے ہیں اور جتنا انویسمنٹ اور جتنی آزادی ہمیں باقی چیزوں میں ملتی ہے اور جتنی سختی ہمیں اسلام کے لیے دیکھنے کو ملتی ہے وہ باتیں صحیح ہوتی ہوئے نظر آ رہی ہیں بابا جی کا لانگ بڑا کلیپ ہے جس کا اندر بابا جی نے جتنی بھی باتیں کی ہیں وہ سب قابل غور ہیں بس ریکویسٹ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مکمل ویڈیو دیکھے گا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو جو بابا جی نے کہا یہ بڑی مشکل سے کلیپ جوڑا ہاتھ آیا آپ اسے ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو بھی پتا چلے مکمل کلیپ کے اندر کے بابا جی نے کہے تو آئیے دیکھتے ہیں ساری چیزیں داندھا راکھیں بان کے پاؤ میرے والد صاحب خود دھپا دے جا کے کپڑ ویڈے ہیں میں آکھے جناب صاحب داندھیں کھول دے اور آپ پہ چرسی تجھے آئے بات شاہد مئی ہو ہونا کیا سی داتا صاحب نے جدو تانو حقومت نے کیا نہ سکورٹی نہیں دے نہیں کہ داتا صاحب نے میری ڈیوٹی لائی سی مغرب ویڑے پرندے بیج دے نہیں اے میرے کوئی تسبیح پاکستان دی بڑی ہوئی کہوں جی بارہ آزار شیل دائینا نام ہی نہیں سنیا ایک شیل بھی نہیں کھا سکتے اے جیڈ ساڑے خلاف گلن کر دیں نا ایک شیل پوے نا اس سارا کوئی چھڑ کے پاکستان بھی ناس جان لیکن بارہ آزار شیل گر رہے سن تو میں اپنے مو تو لاکے کہہ رہے اسی تاج دار ختمیں نبو میری گڑی رباروں نے کلے مڑے نے نعرہ لائے قریب سی کہ میری گڑی بھی آبا ہے جو عزیز اللہ اورو کافلہ لے کے چلے نا فیض آباد باستے گجرات ایج میرا وڈا منڈا آکے کہن لگا گڑیے جڑی ہیں ناڑا تن لکھ روپیہ دے میں کہا تن لکھ کتے پر چلے تن لکھ پر اٹھ پاس ہوئے کہن لگا پھر گڑیے واپس کر دیں میں کہا واپس نہیں کرنی ہے جنہ واستے جا رہے ہیں وہ پیسے آ جانے ایک بندہ آیا انہیں پورا تن لکھ دیتا ہے انہیں کہے یہ میری طرف سے لفافج پورا تن لکھ سے میں انہوں کہا میں پہلے تھا ایسی کوئی نہیں میں انہوں بلایا میں کوئی آگیا آگیا مال آگیا پورا گھنے آگیا تن لکھ آئیں میں جان دے ہیں جان دے ہیں انہیں کہے یہ میری طرف سے آپ راکھ لیا انہوں پتہ سی پہ مکی بیٹھے جنہ دا کام جا رہے سی ہونا پھر بھیجوا دیتے میں کہا لاؤ جی پیٹرول دے پیسے آگیا ساڑے کو تا پیسی کوئی نہیں سن فیض آباد پہنچن جو گے کھڑ نہیں جان دے جنہ جنہ کو اربا اربا روپیس ہن تھے اربا چالی چالی پنجھا پنجھا لکھ مرید سی ہو کیوں نہیں میدان ہے جنہیں جنہیں یار خرید نہ کیتا مولوی ہوندے ہاں پھلے پھر ساڑے خلاف انہوں بے گلن کر دیں سازشن کر دیں اسدہ شکار ہو گئے ہو اسی دہ کسے نے کچھ نہیں کیا اسی دہا کے فیض آباد بے گئے میرے واسطے کوئی کنٹینر رہ رہا تھا نہیں سی بڑھا میں تھا ٹیرہ نہ ستا رہا پھر میرے واسطے کوئی خیمہ لائیا میں کوئی اسلام آباد یا کوٹھیاں جا کے نہیں سی سوندھا یا پنڈی دے کسے مکان میں تھا خیمے کی دن ستا رہا تو انہوں اتنا بھی سمجھ کوئی نہیں پھر ساڑے بے گا تسی لوگ ہیں ساڑیاں گلہ ساڑے خلاف سن لیں دے ہو انہوں نے کہا دس سو دس ہے یار دو سال گزر گئے کہنے سن مولوی پیسے لے کیا میں کہا پیسے دے در کنار ہیں کروڑا دے میں ویکھی نہیں آج تک کم دو روپے بھی کوئی ثابت کر دے ہوئے آہ جی دو روپے دی والے بلکل ایسا کروڑا دے میرے مرن تو بعد بھی کوئی دو روپے ثابت کر دے ہوئے کیسا حضورتی ناموز تے سوداگری دو روپے نہ ہوئی کدھے کدھے کوئی لینڈ چلے ہوئے ہو جنادہ سی کام کرنے آنا آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا خود بھیگ دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو یقین مانی مجھے فیضاباد کا دھرنا بہت اچھے سے یاد ہے کہ لوگوں نے اس وقت پر بہت ساری باتیں بنائی یہ کہا گیا کہ بابا جی نے پیسے لی ہیں اور ایک اور بھی ماملہ ہو تھا کہ آرمی کے کچھ لوگوں نے ہزار ہزار کے نوٹ کچھ تقسیم کی ساری تو نہیں ہے نا ایمان والے ہیں انہوں نے نوٹ تقسیم کی لوگوں نے اس کی ویڈیوز بنا کے وائرل کرنا شروع کر دی کہ یہ دھرنے کے لوگوں کو پیسہ دیا گیا ہے تاکہ یہ دھرنا کامیاب ہو سکے اس پر بھی بابا جی نے کہا تھا کہ ہزار روپے ہم دیتے ہیں جا کر اپنی جانوں کے لیے کھڑا ہو گئی ہزار روپے میں اپنی جان دے تو لوگوں نے بابا جی کو بڑا کرٹیس آئیس کی اور یہ کہیں دیجئے بابا جی کی جو آپ نے دیکھا کہ جو ان کے ساتھ جو بھی ماملہ ہوا جب وہ اس دنیا سے رخصت کیا انہوں نے تو بھی وہ اسی دو کمرے کے گھر سے نکلے لیکن یہ کون بہت دیر وے سمجھی اس مردے کلندر کو سمجھنے کے لیے آپ کو دماغنے دل کے ضرورتی جو کہ آپ نے استعمال نہیں کیا مزید آگے سنتے ہیں اللہ رسول اللہ نے تو ہماری نگاہ میں سونہ اور مٹی برابر فرما دیا ہے آپ نے خچر انجھے پکڑیا تو انہوں واپس کافران دے لشکر والے چک دیتا یا تو سورج چڑھ رہے سی خچر پہنچیا تو حکمران تڑپ اٹھیا کہڑا کہ آسمان دے تھلے انہوں نے شکست نہیں دیتی جا سکتا کروڑا پئیوں واسطے پر ایس واسطے لوگ گلنا کہا دو سال پورے ہو گئے ہیں آج دے دن دے دو سال پورے کیوں جی پچھلا نومبر جیل اگزی زیادہ پنجی تو انہوں سے آج دربارہ آلی ہوتا جڑے واسطے رہے ان کی بنے گا انہوں نے موہ چھپا دے کی بنے گا کی بنے گا بھئی آخر کچھ تو بن نہیں ہے نا موت آخر اس تو زیادہ کی ہو سکنا موت اس تو زیادہ کی ہو سکنا موت اس اور حضور نے نا دے آجائے سبحان اللہ اور کیا حضور واسطے رکھیں یہ حقیقت ہے بات اہل مینار پاکستان دا جڑا جلسہ ہویا نا جتھے ہیں نا دی سوچ حضور مقدی سی اتھو بندے شروع ہیں جتھے ہیں نا دی سوچ مقدی سی دن دے دو وجہ لیڑا لگ دی یہ سن اندر جان واسطے پرورام تے مغرب تو بات شروع ہونا سی ایک کو کس نے بندے بے جن سے بس جنہ دا کام سی ہو صبح تو لوگ آل کہہ رہے ہیں صبح میں رہتی ہوتھے ریزی میں صفیرے چلا گیا رہتی ہوتھے جب تو تو وہے کہنا جی ہو سو فٹ دی فلیکس بھی اسی لائی ہوتھے ساڑھے تو بعد جلسہ ہویا پنچالی فٹ دی لگی ناڑ کناتہ بند کر کے لگی میں آگا کھول دوں ساری کناتہ جنہ دا کام میں وہ بندے بھیج دیں گے سویر تک ہو کے کے کنگ تے بھی کھڑے رہے ہیں جیسا بابا جی سوٹی بھی نہیں کھا دی پانی بھی نہیں پیتا اے گالے جڑی جیتے اللہ حضرت بریلوی فرمایا انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا اسلام آباد وہ بچے نے نعرہ لایا نا میری گڑی دے بار حضور وقاری سلطان صاحب پیرے طریقے تو انہوں نے جنازہ پڑھان میں گیا میری گڑی دے بار انہیں کلے مڈے نے نعرہ لایا قریب سی کہ میری گڑی بھی اب آوے جو انہیں جانا انہیں جانا ایس طرح نعرہ لایا ہاں جی وہ کلے مڈے نہیں ہو جانا نعرہ لایا میں اٹھار گیا میں کہ میری گڑی بھی اٹھن لگی شورِ تکبیر سے تھر تھراتی زمین جنبہ شیع جیشِ نسرت پہ لاکھوں سلام نعرہائے دلیروں سے بن گونجتے غرہ شیع کو سے جرت پہ لاکھوں سلام نعرہ انجرہ اسی طرح لان دے ہاں اس تو آڑے نعرہ دی وجہ تو ٹرمپ بھی پریشان ہے ٹرمپ دے یار بھی پریشان ہے احمہِ کفر بھی پریشان ہے فقالو احمت القفر فقاتلو احمت القفر میں کافران دے گی بڑے بڑے یار انہوں کٹو نہ انہوں سیرتے بٹھاؤ ایک قرآن دی نہ سے ایک قرآنیں نہ پڑھے ہوں دہتے ہیں فقاتلو احمت القفر لا امان لہم لعلہم ینتہون علماء کم از کم سورہ انفعال تے سورہ توبہ جڑا نا جمعہ بیان کرو خدا نیو بندیو اسے وستے دے نہ کر دیئے تُسی سورہ ارفعال تے سورہ توبہ بیان کرو اور انہوں دس ہو کہ جناب کیا میں ہم جنگ چھیڑ دیں میں آکر نہیں نہیں جنگ نہ چھیڑ دیں تُسی کرکٹ دے میچ کراؤ کہاں پھلا اس کے ہاں جی پکا آفیس تو آٹیچو کونے جی وَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَاتُمْ مِنْ قُوَّتِمْ وَمِنْ رِبَاتِ اللَّهُ وَاللَّذِي اَيَّدَقَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ سبحان اللہ لاؤ جی طالب علم کیڑا ہے تو آٹیچو وَعِدُّوا دی سرفِ صغیر سناو یارہ سو روپے حضرت دیتھو میں دیماما ہوں جیڑا بندہ آہِدُّوا دی سرفِ صغیر سناو طالب علم یارہ سو روپے باہدش تیک پگڑی تیک ٹوپی حضرت دیتھو میں اس طالب علم نو دیماما ہوں اپنی جے بے چو حضرت ایوی پیزے ایوی مطلب ہے نا کوئی لائے کے دیں مانگا یارہ سو روپے نہیں دی بارہ سو دیا گیا جی بارمی آرے دینا تو سی مولوی باز آ جاؤ کمپیوٹر نے دی جان چھوڑو مدرسے انطلب علم نو قرآن پڑھا ہو تو حدیث پڑھا ہو حضور نور الدین زنگی نو جڑا ستیں جاؤ حضور نے جگایا سینا حضور نے تین وجہ سن اور بھی بڑے اکمران سن لیکن نور الدین زنگی دا حضور نے انتخاب پتا ہے کیوں فرمایا نور الدین اپنے دور حکومت جنابدار الحدیث قیم کی تھے کروڑا روپے لا کے تلکھا روپے تنخابا شیخ الحدیث انہوں نے کہا تجھو اور کوئی کام نہیں کرنا صرف رسول اللہ دین حدیث پڑھانی ایک قدر خوبی ایسی دوسری خوبی ایسی کہ انہیں دینی مدارس مڑھائے اور نار دینی کتاباں کاتباں کو لکھوا کے مفت تقسیم کی تھی ہیں تیسری ایو دی خوبی سی سرکاری خزانے جو تنخواہ نہیں سی لیندہ اینا تنہ وجہ تو حضور مصر ستے انہوں جا جگایا فرمایا چلو اے مدینہ پاکہ میری عزت پیرہ دے تسری دینی مدارس بند کی دی جا رہے ہو یونیورسٹیاں کھولی جا رہے ہو کیڑیاں یونیورسٹیاں پہلے جڑیاں یونیورسٹیاں انہوں تھے کی ہوندہ ہے سولہ سال تو بعد بچے انہوں نماز پڑھنی نہیں آن دی سولہ سال بعد بچے انہوں دعا جنازہ نہیں آن دی سولہ سال بعد انہوں وضو دے فرائز دا نہیں پتا ایتا کانزے متوسی ہو کہنے دی تو اپنا ساڑھا نسابی دے بھی داخل کرو دینی مدارس سے تاکہ مولوی بھی انہ چیزیں تو بے نیاز ہو جائے تو اسی باز آجاؤ مولوی جڑھانا پہتو آڑنا دس پستہ عرض کرنا یہ آخری عمل ہے امریکہ دا پاکستان نے دینی مدارس ختم کر دا پوری دنیا جو نے دینی مدارس ختم کر دیتے اس واسطے کسی اسلامی ملک جو مرضی قیامت گزر جائے مولویہ ہوئی خطبہ پڑھنا ہوں دا جڑا سرکاری لکھے ہوں دا ہاں جی پاکستان میں ملک ترقی کرے گا لانت ادھتی بھی دیتے جمعر نادھتی بھی لانت دینی مدارس تک قیامت تک دوسری بات پتہ ہے کہ حضور نے قرآن نوہی علم قرار دیتا ہے خود رسول اللہ نے قرآن نوہی علم قرار دیتا ہے حضور تشریف فرما سنتے حضور نے فرمایا عند زہا کا عوان زہاب العلم حضور نے فرمایا یہ تو وہ وقت ہوگا جب میری امت پر یہ زوال آجائے گا یہ بربادی آجائے گا یہ بربادی یہ اس وقت ہوگا جب علم چلا جائے گا زیاد بن لبید صحابی رسول کہنے لگے وَكَيْفَ يَعْزَبُ الْعِلْمِ حضور علم کیسے چلا جائے گا حضور علم کین چلا جائے گا آسی تو آڑکو القرآن پڑھے آسی آفر پترنو پڑھانا ہے پھر ساڑے پترنے اپنے پترنو پھر اونا اپنے پترنو پھر اونا اپنے پترنو قیامت تک علم تے حضور نے انو قرار دیتا ہے صحابی بھی علم قرآن ہی سمجھے حضور علم کین چلا جائے گا حضور نے فرما سکلت قوموں کا زیاد فرما اور زیاد تیری ماں تجھے روئے میں سمجھتا تھا تو مدینہ پاک میں بڑا سمجھدار آدمی ہے تو میری بات ہی نہیں سمجھ سکا حضور نے فرمایا یہ یہودی اور نصرانی کیا تورات اور انجیل پڑھتے نہیں ہیں یہ پڑھتے ضرور ہیں لیکن جو اس میں لکھے عمل نہیں کرتے فرمایا میری امت قرآن ضرور پڑھے گی جو لکھا ہوا اس پر عمل نہیں کرے یہ تو حضور نے خود فرمائی علم تے صرف حضور نے قرآن میں قرار دیتا ہے آج تسی کہنے دینی مدارس بچے ہو رہنے تو اسی سارے کٹھے ہو کی بھی انگریزی ٹٹو کساڑا دینی مدارس اے بلڈنگ دا نا نہیں یہ تا مسجد مبارک اے جناب اے تو کوئی امارت دا نا نہیں اوہ مولانا ابو زہر دا نا میں اوہ خادم حسین رزوی دا نایں و حضرت صاحب دا نایں اسی جناب درے کان تھلے بے گئے در ٹالیاں تھلے بے گئے بھی حمد اے احمد و حمدن فا و حامدن پڑھا دیں گے آن ابی اور ایرہ تا کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازا کانا امراؤکم خیارکم و اغنیاؤکم سمحاکم و امورکم شورا بینکم فزار الارد خیر لکم من بطن ہا و ازا کانا امراؤکم شرارکم و اغنیاؤکم بخلاؤکم و امورکم الانسائکم فبطن الارد خیر لکم منظار ہا ایسی پڑھا کے رکھ دیں کہاں تلاش کریں کہاں تلاش کریں بابا جی جیسا ایک نظر بھی نہیں آتا ایسا جذبہ ایسا تقوی ان کا تقوی مجھے اسے کبھی ایسا تقوی والا بابا بھی کوئی نظر نہیں آیا جس نے اس یقین پر زندگی گزاری ہو ان کے مدد آئے گی اور مدد آئے گی اور مدد آتے ہوئے بھی دیکھا اللہ تبرک و تعالی بابا جی پر اپنی رحمت نازل فرمائے آپ تمام لوگ اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے جن لوگوں نے بھی سنا ان کا بہت بہت شکریہ اپنی رائے کومنٹس